بڑے دکھ سے ہمیں یہ بات بتانے پڑ رہی ہے آپ کو کہ آج تک جتنا ہم دلی آکر اندولن لڑنا شروع کیا ہے پیچھے سے بہت کچھ ہوا یہاں تک آتے آتے آج کی اس ڈیٹ میں پہنچتے پہنچتے مارے لگ بگ تیرہ چودہ کسان روز ایک کسان کی اور ایوریج آ رہی ہے شہید ہو رہا ہے سب سے پہلی بیٹک میں ہم نے انہیں شردانجلی ارپت کی ہے آج کی بیٹک میں پنجاب میں اور اس کے بعد جو دیش لیول کی یہ بیٹک ہوئی ہے اس بیٹک میں ان سبی کو شردانجلی بیٹ کرنے کا شردانجلی ارپت کرنے کا جو کرے کرم دیا ہے وہ پورے دیش میں گاؤں گاؤں میں ہم بیس طریق کو ہمارے سبی جو آج کے آج تک کے کسان اندولن کے شہید ہیں سبی کو شردانجلی ارپت کی جائیں گے پیچھے کا جو کرے کرم ہے آپ نے سبی دیکھا ہے وہ ہم نے دیا تھا کہ وہ جہپر کا جو روڈ آ رہا ہے ہائیوے وہ بلوک کرنے کا جو کرے کرم تھا ہمارا پروگرام وہ آپ سبی نے دیکھ لیا ہے وہ ہو چکا ہے اور دوسری بڑی بات پورے دیش کے لگ بگ ساڑھے تین سو جلوں میں یہ جو ہمارا درنا پردرشن کرنے کا ڈسٹرک لیول پر کرنے کا جو پریاش تھا ہمارا جو کرے کرم پروگرام دیا تھا وہ سفر ہوا ہے اچھی طریقے بہت بڑیا ہوا ہے جو کسان ویروڈی سرکار ہے تانہ سائی کے دم پر اس اندولن کو بزنام کرنا چاہتی ہے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کس دیش کا کسان جاگ چکا ہے آج یہ پنجاب ہریانے کا نہیں پورے دیش کا اندولن ہو چکا ہے اور لوگ اب سڑکوں پر آگئے ہیں اور ہماری ایک ہی بات ہے میں بار بار ابھی سرکار جو کہتی ہے کہ میں اس کو واپس نہیں لیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ تینوں کانونوں کو واپس لیں جب کسان بات کرنے کے لیے تیار ہوگا اس کی بات گھوٹنا سرکار کرے کہ یہ آدھیا دیش واپس لیں یہ آدھیا دیش جو لیے گئے انہوں نے جو بالکل آدھیا دیش جو آئے بگر پوچھے کسان کے ان کو لائے تھے جیسے لائے ہیں ایسے ہی ان کو واپس لینا چاہیے میرا بس اتنا اپیل ہے اور میری ایک ہی چیز ہے کسان بھائیوں جو ہمارے بیچ میں سہید ہوئے ہیں ان کے لیے بیچ تاریخ کا جو ہم نے مون اس کا رکھا ہے پورا دیش کا کسان ان کو سممان کرتا ہے اور دیش میں حقیقت میں اگر نہیں رہیں گے جب بھی کبھی کسان کے آندولن کی بات ہوگی ان لوگوں نے آندولن کے لیے اپنا اپنے سہی میں سہید ہوئے ہیں ہمارے جو ساتھی ہے لگ بگ آج کی چار اور ساتھی سہید ہوگئے لگ بگ بیس کا نمبر ٹوٹل آج تک آیا ہے اور یہ سرکار جو ہے یہ کانون ہم پہلے سے بتا رہے تھے کہ this is an date warrant ہے کسانوں کے تو پتہ نہیں انہوں نے کتنے اور کسانوں کے مہت کا سہودہ آدانی اور امبانی سے کیا ہے جتنے بھی ساتھی ہمارے آج تک شہید ہوئے ہیں اس کے لیے کیول اور کیول یہ موڈی سرکار جمعیدار ہے اور بہت دکھ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ابھی یہ جو جنگ ہے یہ کگار کر پہنچی ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے یہ ہم جنگ جیت کر ہی جائیں گے پورے دیشواسیوں کو ہم انرود کرتے ہیں کہ جتنے ساتھی ہم نے شہید ہوئے ہیں آنے والے رویوار کو سنڈے کو صبح گیارہ سے ایک بجے کے بیچ میں سبھی گاؤں میں دیش کا ہر ایک گاؤں میں ان کا سنمان کیا جائے گا سردان جلی آرپیت کی جائے گی اور لگتا ہے یہ جو یہ ہے بیل جو ہے یہ جلد سے جلد سرکار کو واپس لینا چاہیے آج کچھ انہوں نے بات کہی ہے بیسیکلی یہ خود بھرمیت ہوئے پردان منتری ہے ان کو پتا ہونا چاہیے تاکہ یہ جنگ چھڑی ہے پورے دیش کے کسانوں نے چھڑی ہے یہ اب تک اس کو ہمیں ہی مسانڈرسٹینڈنگ بتا رہے ہیں لیکن جیسا کی کل پورے دیش میں سکسس ہوا درنا اندولن ہوا بھارت بند میں پورا دیش یہ ہوا اب تک تو ان کی آکے کھل جانی چاہیے تھی لیکن چاہے نیتی کو پتا ہوگا اور کتنے کسانوں کی شہادت کا انہوں نے آدانی آمبانی کے ساتھ سعودہ کیا ہمیں نہیں پتا لیکن ہر ایک شہادت کا ان کو جواب دینا پڑے گا سردہانجلی سماغم کے بارے میں جو گوشنا کی گئی ہے 20 تاریخ کے واسطے وہ گاؤں گاؤں میں اور بلوک اور تشیل ہر ستر کے اوپر سردہانجلی دیتے ہوئے یہ سنکلپ لیا جائے گا کہ اس جن آندولن کو اور زیادہ مضبوط ہم کریں گے اور جس طریقے سے ان کی پول کھلتی جا رہی ہے 341 جلوں میں جس طریقے سے لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ہے کل جلہ ایڈکوارٹرز کے اوپر اور 150 ٹول پلاجہ فری کیے گئے بھاری سنکھیا میں لوگ ان کے اوپر موجود تھے یہ سفل ایکشن ہوئے ہیں جس سے اب یہ بخلا گئے ہیں جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیول پنجاب کا آندولن ہے اس کے اندر کوئی بھی شامل نہیں تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دس سوتری کاریہ خرم تیار کیا گیا ہے جن جاگن کرے گی بی جے پی جب ہے ہی نہیں کہیں جو کہہ رہے ہیں تو یہ دس سوتری کا جن جاگن کہاں کریں گے پہلے بھی جگ جاگن کر رہے تھے یہ اور جہاں جہاں بھی وہ گئے کالے جھنڈوں سے ان کا سواگت ہوا یہ سب کو پتا ہے اب اس بخلا ہٹ میں ہریانہ کے اندر بھی وہ ایک نیا سٹنٹ اب چھیڑ دیا ایس وائی ایل کا اب وہ 21 دن میں ہی پانی مانگنے لگے اب تک ان کو دھیان نہیں تھا کیونکہ ہریانہ پنجاب کی ایکتہ کے جب نعرے لگتے ہیں تو اس سے سب سے بڑی تکلیف ہے تو یہ ہے کیونکہ ان کی پھوٹ پرستی کی راجنیتی ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی اور اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو امینمنٹ کرنا سنشو دن کرنا سویکار کر لیا یہ نہیں مانگ رہے سمپل سی بات ہے ہم تو کسان ایک بات جانتے ہیں بھئی دس دس گرام کی تین جہر کی گوڑی ہے وہ کہہ رہے ہیں دو دو گرام جہر ڈھٹا دیتے ہیں آٹھ آٹھ گرام کی کھالو تین گوڑی جہر کی تو مطلب سگر کوٹیٹ ٹیبلیٹس آر ایکولی لیتھل اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پرباہو نہیں چھوڑیں گی اپنا تو اس قسم کی فالتو کی باتیں کرنا اس کا کوئی عارض نہیں بنتا یونی فائیڈ ہے لیڈرشپ مکمل طور پر یونینیمس ڈیسیزن ہو رہے ہیں اے بھوتپورو ہے یہ ہمارے ہندوستان کے احتیاسک آندولن ہے مل رہا ہے اس کی ایکتہ توڑنے میں یہ کامیاب نہیں ہوئے تو اس قسم کی اوچھی اور گری ہوئی باتیں کرنا کسی کسانوں کے آندولن کے اوپر وائیات آروپ لگا دینا یہ یہ بلکل بھی کامیاب نہیں ہونے والا اور اب سب سمجھ رہے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں اور اس موڈی سرکار کے بیچ میں کس پرکار کا کنیکشن ہے جو ہریانہ کے اندر نول تھا میں جو سو ایکڑ جمین جو خریدی گئی اس کا سی ایل یو تو پہلے ہی پاریت ہو گیا ہریانہ سرکار سے مئی مہینے میں اور یہ جو ایکٹ سے یہ پاریت کیے گئے ہیں نومے مہینے میں سپٹیمبر میں تو پہلے ہی سی ایل یو ہو گیا اس کا مطلب بہت بڑے بڑے جو گوڈاؤنج اور ویر ہاؤس اور سائلوز جو ہیں ان کی یوجنا بن چکی تھی اور اس کو ایکسپوز کرنے والے پترکار کے اوپر مرڈرس اٹیک ہوا جو داخل ہے آج بھی کرنال کے اندر اس قسم کی حرکتیں ہیں جن سے سرکار باز آئے اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر جن آندولن کے ساتھ نیگوسیئٹ کر کے اور جو بھی انہوں نے غلط کام کیا جس کو وہ بھی مانتے ہیں جب آمینڈمنٹ کے لیے مان گئے تو ان کو واپس لیں اور اسی کے ساتھ میں یودویر جی سے انرود کروں گا وہ کچھ شبد کریں میں ہمارے ان سعید کسانوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس کسان قوم کے لیے اپنی شادیتی یہ کسان دیش کا کسان ان کے شادت کو بیکار نہیں جانے دے گا اور ان کے اس آدرس اور ان کے ادش کو پورا کرا کے ہی دم لے گا آج سرکار نے جس پرکار کا رویہ اکچار کیا بیس دن سے کسان یا دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کڑکتی تھنڈ میں پردان منطری پرسوں ایک طرف تو کسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیمپیتھی ہے یہ قانون جو ہے کسان کے اتنے ہیں اور دوسری طرف فکی کی میٹنگ میں انہوں نے سمبودن کیا اور آوان کیا انہوں نے ویپاریوں کو کہ کرسی چھتر کے دروازے میں نے آپ کے لیے کھول دیئے جائیے نویش کریے لوٹیے اور کھائیے موج کریے اس کا سمجھ میں نہیں آتا اس کا آشش اس باچن کا یہ ہی تھا وہ ان کو آوان کر رہے ہیں ایک طرف تو وہ ان کو ہمارے حط میں بتا رہے ہیں دوسرے طرف وہ فکی کی سبا کو سمبودت کرتے ہوئے ان کو آوان کر رہے ہیں کہ کرسی چھتر کھول گیا ہے اور جا کے جو کرنا ہو وہ کر لی جئے یہ نیتی ہے سرکار کی ایک لوٹ پا پوتی کر رہے ہیں آج جس طرح کا ویدویس پھیلا رہے ہیں ہم نے کہا پچھلے چھ سال کے شاسن میں آپ سٹیٹ کے دیکھ لیں حساب کتاب انہوں نے جاتیوں کو آمنے سامنے کر کے جاتیوں میں جو ہے آپس میں درار ڈالی ہے آج یہ وہی درار اس کسان میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں ہمارے ان کے ویدائک اور ان کے ایم پی کچھ لوگوں کو ویسے ہی پکڑ کے لاتے ہیں جن کے ایجنڈا نہیں ہوتا جو نہ مومنٹ کے لوگ ہیں نہ جو کسان ایسا ہی مان ادھکانس تو کسان نہیں ہیں ان میں سے ان کو لاکے اور دیس میں ایک ایسا واتاون بنانا چاہ رہے ہیں کہ دیس کا تمام کسان خوش ہے یہ کچھ کسان بیٹھے ہیں ہم بھی کسان کی جد کو یہ جانتے نہیں ہیں اس کی راج ہٹ ہوگی لیکن ہماری بھی کسان ہٹ ہے اور کسان ہٹ کے سامنے درنا بغت نے بھگوان کو پرکٹ کرا دیا تھا یہ وہ دی جی تو ہے کیا سیجھے